کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تبدیل ہو گئی تھی ہے ہونے والی تھی تو سب سے پہلا نشانہ آپ بنے اچانک خبر آئی کہ گورنر پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا آپ کے ساتھ وہ سلوک کیوں آتا ہے کیا شکت ان کو آپ پہ کیا الزام تھا کیا ان کو کوئی اطلاع ملی تھی دیکھیں میں ارز کروں جی ہمارے لیڈر جو نا جب ان تک کوئی بات پہچائی آتی ہے نا تو تحقیق نہیں کرتے لیکن ہمیں ایک سال میں نے انتظار کیا اگر یہ برطانیہ ہمیں لٹس اے کہ میں کوئی بندہ پارٹی کے اندر غلطی کرتا ہے یا پارٹی ڈسپلن کی خلاف کرتی کرتا ہے تو اس کو پہلے شوک آز نوٹس جاتا ہے چلو جی جلدی تھی مجھے ریموو کر دیا اس کے بعد مجھے شوک آز نوٹس جاتے ہیں مجھے شوک آز نوٹس جاتے ہیں بہی آپ نے یہ جی کس چیز در نشانہ بنایا تھا انہوں نے یہ تو میں جو آج تک نہیں معلوم پوچھت ہوگا نا آپ نے کسی کے لیے آپ کے ازام کیا ہے کلپشن ہاتھی نہیں ہوئی تو میں نے باقی لیڈروں سے بھی پوچھنے کی کوشش کی ہے تو سب جو جو الزام ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ سارے پروینشل اسمبلی کے ممبر اور نراز ہوئے الزام یہ تھا کہ میں استیفہ جو تھا بزدار صاحب کا دو ہفتے اپنی جے میں لے کے پھر ترہ آپ نے آگے کنوے کیوں نہیں کیا میں نے نہیں آگے میں نے اس کو اکسپٹ نہیں کیا اچھا یہ نہیں وہ کہتے تھے کر لو آپ نے روک لیا کہ چلو نہیں میں نے نہیں روکا نا یہی تو اصل بات ہی ہے کہ میں دس دفعہ بتا چکا ہوں وہ بات لوگ سننے کے لیے تیار دیکھنا آپ کے علم بھی نہیں ہے تو یہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے علم بھی نہیں تھا وہ سارے سمجھتے کہ میری جے میں دو ہفتے استیفہ یا گورنر اس میں تھا بھئی استیفہ تو پڑا ہوا تھا پرائیم میریسٹر اس میں آپ کی طرف آیا نہیں میرے پاس تو کتیس مارچ کو رات گیارہ بجے مجھے ملا ہے اور میں نے یکم کو وہ استفاق سب کل چاہیے